دور ایک دوسرے سے بیٹھے کر جائے بھی دوسری چیز اس معاملے میں کہ اب جانے کی تو جانے کا ہوا جانے کے بعد جو ہے اب جب استنجا کریں گے یا تحرط لیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے پہلی چیز ہڈی یا لیت سے آپ تحرط نہیں کریں گے ہڈی سے مراد ہڈیاں ہوتی نا جانور جو کھانے کے بار ہوتی اور لیت سے مراد حلال جانوروں کا سوکا ہوا گوبر اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لیت اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بچو اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ جنہ اور کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی تعقید کرو کہ جو ہڈی ہوتی جو حلال جانور زبا ہوتا ہے اس کی ہڈی نکلتی ہے وہ ہڈیاں اللہ نے ہمارے لئے حلال کر دی اور وہ ہمارے لئے گوشت جیسی بن جاتی ہے وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کے زبا ہوتا ہے وہ جانوروں کے ہڈیاں جنوں کے لئے گوشت بن جاتی ہے اللہ کی حکم سے اور کہا وہ جو لیت ہوتا ہے جو حلال جانوروں کا گوبر ہوتا ہے جو سوک جاتا ہے وہ ہمارے جانوروں کی غزہ ہے جنوں کی غزہ نہیں ان کے جانوروں کی غزہ ہے تو کہا ہے محمد اپنی امت کو تعقید کرو اس معاملے میں کہ وہ ہڈی اور لیت سے سوکے ہوئے حلال جانوروں کے گوبر سے استنجا نہ کرے تو آپ کو استنجا کرنا ہے پانی نہ ہو تو آپ ہڈی اور گوبر نہیں استعمال کریں گے اس کے لئے پھر پتھر ہو سکتا ہے مٹھی کی ڈھیلے ہو سکتے ہیں لیکن ہڈی اور گوبر کا استعمال نہیں ہوں گا دوسری چیز ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جو کھانے میں کام آتی ہو استعمال کی اشیاں ہو اس لئے کہ استعمال کی اشیاں اور کھانے کی چیزوں کا تحرط کریں گے تو اس سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوں گی استراف اور ضائع کرنے میں آئیں گا اور استراف اور ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے واقعہ سنن لائیں کہ مسجد کا تعمیدی کام ہو رہا تھا کسی نے ایک ہزار ایٹ لاکر صدقہ کر دی کہ مسجد میں لگا دے چونکہ سمیٹ کا انتظام نہیں ہوا تھا تو ایٹے پڑی رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب سمیٹ آ جائیں گا تو ایٹوں کا انتظام ہوں گا وہ صاحب ایک سال بعد رمضان سے پہلے آئے جو رمضان سے پہلے ایٹے دے کے گئے تھے آئے تو دیکھا تو ایٹوں کا ڈھیل عادی زیادہ ایٹے غیب ہے اور باقی توٹی پھوٹی پڑی اور کچھ ثابت آج بھی رکھی ہے آ کر پوچھا بھائی یہ ایٹوں کیا ہو تو کہا لگ گئی جب کہا لگ گئی لگ گئی رکو بھلے تھوڑی دیر دیکھ لو کہا لگ گئی بھلے وہ وہاں کھڑے رہے تھوڑی دے بعد ایک آدمی آیا ایک ایٹ لیا تھوڑا اور تہارت کو لے کے چلا گئے لگ گئی پوری راستے تو یہ حلال چیز تھی نا استعمال کی چیز تھی ایٹ آپ تہارت میں لیں گے اس کو آپ کو اتنا ہے تو آپ اپنی ایٹ خرید دیئے تھوڑ کر لائیو اسو گھر سے اور پتہ نہیں ایک عجیب ذہنی ہے مسلمانوں کی کیا بنی ہوئی یہ تہارت کھانے میں جاتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلوں گاں کرتے ہیں یہ دونوں کا استعمال ہوئی نہیں سکتا ڈھیلے صرف پانی کی غیر موجودگی میں استعمال ہو سکتے ہیں نہیں نہیں زیادہ تہارت حاصل ہوں گی یہ زیادہ تہارت کا تصور تم نے لائے کہاں سے یہ تصور آیا کہاں سے کہ دونوں کریں گے تو زیادہ ہوں گے مطلب سٹیپنی اور اوڈیجنل ٹائر دونوں لائے چلا ہیں پانی ہونے کے بعد بھی ڈھیلے استعمال کرتے ہیں ڈھیلے کو استعمال کر کے وہاں رکھتے ہیں جا دوسروں کا ہاتھ لگے اس کی دیوار پر تہارت خانے کی تاکہ لوگ دیکھیں یہ سب لانت کا وجہ بنتی ہے سب گندے ڈھیلے ہوتے ہیں اور تہارت خانے کے اندر پھیکتے ہیں ڈھیلوں گلا کر پانی ہے نا پھر ڈھیلوں کی ضرورت ہوتی نہیں پانی کی موجودگی میں ہوئی نہیں سکتے ایسی تہارت آگے رکھوں ہمیں آئیشہ کا خول اس تعلق سے بہرحال تو ڈھیلوں کا استعمال کر سکتے لیکن ڈھیلے استعمال کی چیز نہ ہو حلال کھانے بھی نہیں کی اشیاء نہ ہو بلکہ پتھر جو عام استعمال کے نہ ہو اور جن کے استعمال کرنے سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو کسی کے استعمال کے پتھر بھی ہو سکتے ان کو بھی نہ لے آپ دوسری چیز جو ہے تہارت کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے نبی ایک اور شرمگاہ کو چھونے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال سے مراد دھونے کے لیے اور ہاتھ لگانے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے بلکہ پانی صرف سیدھے ہاتھ سے لے سکتے آپ استعمال الٹھے ہاتھ کھوں گا دھونے میں بھی اور ہاتھ لگانے کا جہاں معاملہ ہوں گا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخادی و صحیح مسلم کی متفقہ لے روایتہ آپ نے فرمایا کوئی شخص اور جب وہ بیت الخلا جائے تو دھونے میں بھی سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کرے نہ چھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوں گا نہ دھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوں گا دھونے سے مراد ہاتھ لگانے کے معاملے میں تو آپ سیدھے ہاتھ سے پانی لے سکتے ہیں لیکن شرمگاہ کو اسے ملٹھا ہاتھ لگا سکتے ہیں مجبوریاں جسمانی کمزوریاں جسمانی مجبوریاں تہارت خانوں کے یا سسٹم کی کبھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں وہاں اللہ انشاءاللہ ماف کرنے والا ہے لیکن عام حالت میں سیدھے ہاتھ سے نہ آپ چویں گے نہ دھویں گے اس سے پانی لے سکتے ہیں باقی تمام کام الٹھے ہاتھ سے آپ کریں گے تو اس کی ممانیتیں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ سیدھا اور الٹھے کوئی تمیز نہیں کرتے بلکل تمیز کیجئے اس لیے کہ آپ نے اس کی تعقید فرمائی ہے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے ڈھیلوں کا استعمال کرے تو کم از کم تین ڈھیلوں سے تہارت کرے اور اس سے زائد کی ضرورت پڑے تو پھر تاخ عدد میں آٹھ نمبر میں تین پانچ سات یا اس سے ایسا نمبر میں نائن ایسا ہو سکتا ہے تو ڈھیلوں کا استعمال جب آپ کریں گے تو منیمم تین سے ڈھیلے سے ہوں گی تہارت یاد رکی تین ڈھیلوں سے آپ کچھ لوگ بولتے ہیں ایک ڈھیلے لے کے تین طرح سے استعمال کرے تو پھر رسول اللہ تین ڈھیلے کیوں بول رہے ہیں خامقہ ہے کہ تین بولنا لفظ تین کا لانا ایک کو بول سکتے ہیں چار سائیڈ ہوتے ہیں ایک اس کو پانچ بھی ہو سکتے ہیں کسی پتھر کو دس بھی ہو سکتے ہیں تو بولنے کیا ضرورت ہے تین ڈھیلے اس لئے کہ صفائی کے لئے یہ ضروری ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اب کیوں تین کہا اس لئے کہ کچھ باتیں اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کبھی بھی ایسا آپ نے فرما رات میں سو تو اپنے برطنوں کو پانی کی مشکیسوں کو جس میں پانی بھرا ہوتا ہے کھانی کی چیزوں کو کھلا نہ چھڑو اس لئے کہ آسمان سے رات میں بیماریاں اترتی ہیں اور کھلے برطن میں داخل ہو جاتی ہیں تو آپ کہیں گے بر بیماریاں جراسیم لاتے ہیں جراسیم تو بہت باریک ہوتے ہیں کھلو اور چھپے سے ان کو کیا ہوتا واللہ وہ عالمی غائب کا علم ہے جو اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے اللہ روک دیتا ہوں گا جس کو دھاکہ بہتا ہوں گا اور اللہ اجازت دیتا ہوں گا جس کا کھلا ہوتا ہوں ان جراسیم کو واللہ وہ عالمی غائب کا معاملہ ہے تو کیوں تین سے واللہ وہ عالمی غائب کا معاملہ ہے لیکن اتنا کرنا ہے ہم کو اتیار اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایتیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ پیخانے یا پیشاب کے وقت قبلے رخ مو کرنا یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سیدھے ہاتھ سے مطلب دھونا یا اس کو پکڑنا یا تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا تین سے کم میں نیونوں سے زیادہ لے سکتے آپ استنجا کرنا یا لید اور ہڈی سے استنجا کرنا ان تمام سے منع کیا گیا تین ڈھیلوں سے کم نہیں لینا ہڈی اور لید سے استنجا نہیں کرنا سیدھے ہاتھ سے نہیں شنا یہ سب منع کرنا اور خبلے کی طرف مونا کرنا ان چیزوں سے منع ہے روکا گیا اور یہ بہت ضروری ہے تو تین ہوں ڈھیلے کم از کم گرٹر دانا کا ضرورت ہے غلازت زیادہ ہے اور پیشاب کے لیے بھی ہو سکتا ہے تین ڈھیلے اور پیخانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کو دونوں چیزیں آ سکتی سفر پہ ہے پانی کی کمی ہے اب اس سے تین سے زیادہ لینا تو پانچ منگائیے پانچ سے زیادہ لینا تو ساتھ منگائیے اس سے اس تنجاب کریں اس کے بعد پانچ وچی صاحب یاد رکھیں ڈھیلے اور پانی کے استعمال میں آپ خلط ملط نہ کریں پانی ہو تو ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے پانی نہ ہو تو ڈھیلے کی فائد کر جائیں گے پھر جب پانی ملے تو آپ تحارت کر کے دھولیں مثال کے طور پر مجھے پانی نہیں ملا جس کے اسے پیشاب پیخانے میں بیٹھ گیا اس کے بعد جب بھی مجھے پانی ملیں گا وہاں میں آرام سے پانی سے اسے کو دھولوں گا یاد رکھی پانی مل گیا اب مجھے لیکن ڈھیلے اور پانی کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں ہے مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور تدمیسی کی روایت آپ نے فرمائے اپنے خاویندوں سے کہو اپنے خاویندوں سے کہو کہ پانی کے ساتھ استنجا کرے اس لئے کہ مجھے ان سے یہ بات پتا چلی ہے یا مجھے اس بات کو کہنے میں ان سے شرم آتی ہے کہ پتا چلی ہے کہ یہ میں چونکہ شرم آتی ہے تو تم اپنے شہروں سے کہو جا کر چونکہ امن عورتیں شہر میں ہوتی تھی تو پانی محسر ہوتا تھا مرد سفر پہ جاتے تھے تو مائی آئیشہ کسی نے کہا کہ مرد بہت سی مرتبہ پانی ہونے کے باوجود بھی ڈھیلوں سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کہا مجھے ان سے شرم آتی ہے تمہارے شہروں سے بات کرنے کو تو لہٰذا تم عورتوں سے خطاب کرے کا اپنے شہروں سے کہو پانی کی موجود میں ڈھیلے استعمال نہ کرے ہے نا اور مائی آئیشہ کا یہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں تھا آپ سم کو آپ نے دیکھا ہوں گا آپ سم کو آپ نے سنا ہوں گا اب آپ کی بیوی تھی زوج تھی ہے نا تو بہرحال آپ نے کہا کہ اپنے شہروں کو منع کرو اس عمل سے کہ دھیلے پانی موجود ہیں لوگ تو میں آج کہوں گا کہ لوگ مسجد کے طارت خانوں میں ڈھیلے بھی لاتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی شکل میں ڈھیلے پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم ہے آپ کو آپ نے کہا ہی نہیں میں تیمم بھی کر لیتا پہلے اور پھر وضو کرلوں گا کونسی بات ہوئی ٹھیک ہے تو بہرحال ڈھیلوں کا استعمال تب ہوں گا جب پانی موجود نہ ہو پھر پانی مل جائے تو آپ شرگہ میں پانی ڈال کے دھولے اس کو ہو گیا معاملہ خطب آئیے تیسری چیز بیت الخلا سے فائد